لمبی کتار نہ صرف مردوں کی بلکہ خواتین کی بھی ہیں یعنی مہلاؤں کی بھی ہیں اور بزرگ مہلائیں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کے جو نوجوان لوگ ہیں وہ پگڑے ہوئے ہیں بزرگ مہلاؤں کو تاکہ وہ ووٹ دے سکے تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے کا اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ ایٹی سیون کے بعد پہلی بار اس طریقے سے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے لمبی لمبی کتار ہیں جس طریق کیسے کشور کہہ رہے تھے کہ پورا دن ہمارے لوگ ہیں اور جتنے ووٹ پڑھیں گے اتنا اچھا ہے جمہوریت کے لیے اچھا ہے نیشنل کانفرنس کے لیے اچھا ہے فلحال جو میں نے اپنے ساتھیوں سے موقع پہ بات کی بھاری تعداد میں نیشنل کانفرنس کو ووٹ پڑھ رہے ہیں ہر علاقے سے اور ہم کامیابی کی امید لگائے بیٹھے ہیں ہم نے دیکھا کہ بزرگ بودے ہیں چھوٹی اب سب نکل رہے ہیں سرم نہیں اچھی بات ہے دس سال سے ہم اس دن کا انتظار کرتے آئے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اٹھارہ کے بعد ہمیں اتنی دیر جمہوریت سے الگ کیوں رکھا گیا ہمارا حق ہم سے چھینہ کیوں گیا مدے سیلیکشن میں بہت ہیں ہم نے کوشش کی کہ مدوں کے حوالے سے ہم لوگوں سے بات کریں اور انہیں بتائیں کہ اگر پانچ سال کے لیے انہوں نے ہمیں اپنے کیمتی ووٹوں سے نوازا تو ہم ان کے لیے کیا کریں گے اور آٹھ اکٹوبر تک انتظار کریں گے لیکن ابھی تک جو ریپورٹیں آ رہی ہیں اچھی آ رہی کہ نکلیں بہار آئیں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اپنے امیدوار کو چنیں اور سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں آج تو کم از کم چلو شکر ہے ایک انٹرویو کے حوالے سے انجنیر رشید صاحب نے اپنے اوپر پردہ ہٹا دیا ہے اس نے خود کہا ہے کہ اس کے دروازے کسی کے لیے بھی کھلے ہیں مطلب یہ کہ کل کو اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بی جے پی کی مدد کرے گا انجنیر رشید صاحب اب جماعت کے ساتھ الیکشن مل کے لڑ رہے ہیں تو ز انجنیر رشید صاحب کے دروازے بی جے پی کے لیے کھلے ہیں تو جماعت کے بھی دروازے بی جے پی کے لیے کھلے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک ایک چنتیا ہے اور لوگوں کو اس پہ سوچ کے اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے ابھی تو شروع ہے نا شام تک دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے اچھا خاصا جو ہے نمبر ہوگا ووٹروں کا دو لاکھ ووٹ سے ہار گئے انجنیر رشید کے مقابلے میں لوگ سبا چنا تو اب وہ کوئی بھی قصر انجنیر رشید کے خلاف نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں پہ بھی انجنیر رشید کے خلاف ان کو کوئی موقع ملتا ہے بولنے کا وہ بول لیتے ہیں آج بھی انہوں نے کہا کہ وہ کسی کے لیے بھی دروازہ کھول سکتے ہیں یعنی لوگوں کو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کل کو بی جے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو ایسے میں انہوں نے جماعت اسلامی کا بھی نام لیا کہ انہوں نے الائنس کیا انجنیر رشید کے ساتھ یعنی جماعت اسلامیہ بھی ان کے مطابق بی جے پی کے ساتھ جا سکتی ہے چونکہ یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چناو اس وقت لڑا جا رہا ہے تین سو ستر پینتیس ایکی بھی بات کی جارہی ہے سٹیٹ ہوت کے ریٹرن کی بھی اور سڑک پانی بھیجلی جیسے بنیادی مددوں کی بھی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انجنیر رشید پہ اب لیبل لگاتار یہ لگ رہی ہے کہ وہ بی جے پی کا آدمی ہے حالانکہ جب وہ جیل سے چھوٹے تو سب سے پہلے انہوں نے بی جے پی کے خلاب بولا پرائم منیسٹر نارندر موڈی کے خلاب بولا لیکن نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی بار بار لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بی جے پی کی طرف سے کھڑے کیے گئے ہیں کیا ان کو ایسے لگتا ہے کہ لوگ ان کی بات مانیں گے اور انسی یا پی ڈی پی کو فائدہ آئے گا یہ تو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن لوگوں نے جو لازٹ ٹائم فیصلہ سنایا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو آپ یقین آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوتے ہیں دسٹرک بائز کانسٹیونسی بائز آنکڑے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ پندرہ پرتیشت ابھی تک ووٹنگ جو ہے وہ کشتوار اس علاقے میں ہوئی ہے جہاں پر شگن پرحار کھڑی ہے اور اس علاقے میں سب سے زیادہ جتے بھی آپ کانسٹیونسی کے آنکڑے دیکھیں گے پندرہ پرتیشت سب سے زیادہ پولنگ جو ہے وہ کشتوار میں ہو چکی ہے لمبی لمبی کتاروں میں یہ مہیلہ جو بیٹھی ہیں پہلے کھڑی تھی لیکن ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی مہیلہوں کے کسی اچھے پولنگ بوت پہ یہاں پر سیٹنگ ارینمنٹ ہے گھر کے کام چھوڑ کر آئی ہیں چھوڑ چھوڑے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہیں وہ ڈالنے آئی ہیں اور بہت سالوں کے بات اپنا وہ ڈالنے کا ادھکار ان کو ملا ہے آپ سے بات کریں گے کتنا اچھا لگ رہا ہے آج دس سال کے بعد چونہ ہوئے ہیں ہلو بہت اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر ٹینیرز میں وہ ڈالنے آئی ہیں اور ایکشلی میرا فرس وڈ ہے بلکل تو ایم میری مچ ایکسائیٹی تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں آگے چینجنگز دیکھنے کو ملے دیکھے بولتے تو سابے لیکن جو ایکشل کرتے ہم وہ جاہتے ہیں تو بولنے سے زیادہ we want action چلیے تو یہ پہلی ووٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ کارتے بہت لوگ ہیں کرتا کون ہے یہ بہت دیکھنا ضروری ہے لیکن ووٹ ڈالنے بہت ضروری تھا ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں ان سے ہی بات کریں سرسے پہلے آپ کا نام جانتے ہیں سیرد سیرد ووٹ ڈالنے آئی ہیں آپ ایک بڑا بدلاو کشتوار میں ہونا چاہیے یہ دیکھئے کتار ابھی بھی ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹے ہوئے ہیں انتظار کریں کہ ان کا نمبر آجائے یہ دیکھئے ابھی بھی ویٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا نمبر آئے وہ ووٹ کریں بلکل صحیح کہ آپ نے اور لگتار ہمارے جو باقی رپورٹرز جڑے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ کسی کو بھی کریں کم سے کہا مگر آپ دھر سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ ڈیموکراتک کنٹری میں ڈیموکریسی میں آپ وشوات تو رکھ رہے ہیں یوہ ہیں آپ پمپور کے کیا آپ کے مددے ہوں گے بہت نیتا آتے ہیں برحمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمپردائک مددوں پر ووٹ مانگتے ہیں لیکن ایک یوہ کشمیر کا کیا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں یہاں پہ ڈیولوپمنٹ ہونی چاہیے چاہیے ہماری سڑکے ہیں ہماری کالج ہیں انورسٹیز ہیں یا ہسپٹل ہیں تو ان پہ کام ہونا چاہیے دس سال بات چناب ہو رہے ہیں ایکسائیٹمنٹ تیل ہو رہا ہے کی بڑے سالوں ہم نے انتظار کیا ویدان سبح چناب بہت ایکسائیٹمنٹ ہو رہا ہے ہم نے بھی ووٹ چناب ہو رہا ہے چھے ہکومنان کو چنے جو ہماری ڈیولوپمنٹ کرے جو ڈیولوپمنٹ کرے